اسلام علیکم کیسے ہیں جی سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم ہیں کے پی کے میں اور جانا تو ہم نے مالم جببہ تھا لیکن مالم جببہ جانے سے پہلے ہمارے کچھ جاننے والے ہیں انہوں نے کہا جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سیدھے مالم جببہ چلے جائیں تو پہلے آئیں جناب کلام تو اب پروگرم یہ بنا ہے کہ پہلے کلام جائیں گے اور کلام سے پھر مالم جببہ جائیں گے تو ہمارے ساتھ رہیں اور کے پی کے کے اس ٹرپ کو انجوائے کریں پہلے جب ہم کلام آئے تھے تو روڈ کی کنڈیشن بہت خراب تھی جگہ جگہ سے روڈ پورا ٹوٹا ہوا تھا کہیں کنسٹرکشن چل رہی تھی لیکن اس کی نسبت اب روڈ جو ہے پہلے سے بہتر ہو چکا ہے اور کہیں کہیں سے تو بالکل کارپیٹڈ روڈ ہے جیسے میں نے بتایا کہ کہیں سے کنسٹرکشن ہو رہی تھی اور کہیں کہیں بالکل ہوئی حالت تھی تو روڈ اب اچھا سافت ہوتھ رہا ہے کلام کی خوبصورتی کا بھی کوئی جواب نہیں پچھلی بار جب میں آئی تھی تو اتنی شدید سردی تھی اور بہت برف باری تھی ہم نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ماہوڈنڈ لیک تک پہنچا جائے لیکن اتنی برف تھی کہ ایک ٹائم ایسا آیا تھا ہماری جیب بھی وہاں تک نہیں پہنچے اور واپس مرنا پڑا ہمیں تو ابھی تو نہیں لیکن نیکسٹ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو گرمیوں میں جو ہے وہ ماہوڈنڈ لیک بھی لے کے جائیں اور سردیوں میں بھی کوشش کریں گے کہ جب زیادہ برف نہ ہو تب بھی ماہوڈنڈ لیک جایا جائے ابھی تو فی الحال کلام جا رہے ہیں اور آپ کو دکھائیں گے اوشو فورسٹ اہلے کی نسبت اب کلام کی خوبصورتی جو ہے وہ ماند پڑ گئی ہے کیونکہ یہ بلندو بالا جو بلڈنگز بن گئی ہیں انہوں نے پہاڑوں کے بالکل خوبصورتی جو ہے اس کو دبا دیا ہے جگہ جگہ پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور اتنی بلڈنگز بن گئی ہیں کہ آپ کو پہاڑ جو ہے نظری نہیں آتے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے یہ اتنا بڑا پلازا بنا ہوا تھا یہ بزار ہے تو اس کی وجہ سے پہاڑوں کی خوبصورتی جو ہے وہ مان پڑ دی جا رہی ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ اتنی بلندو بالا بلڈنگز نہ بنائیں اور پہاڑوں کی خوبصورتی جو ہے اس کو ایسے ہی برقرار رہنے دیں لوگ صرف یہی سب کچھ دیکھنے آتے ہیں ورنہ بلڈنگز تو شہروں میں بھی بہت ہیں موسیقی ہم صبح جلدی اٹھ کے تھے اور سفر کا آغاز بھی کر دیا تھا تاکہ پورا دن ہمارے پاس ہو اور جس جگہ پہ بھی جانا ہے اس کو بھرپور طریقے سے انجوائی کیا جائے تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ دکانیں جو ہیں یہ بلکل بند ہیں اس کا دکا دکانیں کھلی ہوئی ہیں ورنہ اس بزار میں بہت راش اور بڑی رونک ہوتی ہے اور رات کے ٹائم تو یہ بزار دیکھنے کے قابل ہوتا ہے میں آپ کو رات کی بھی اس کی ویڈیوز جو ہے وہ نا کے دکھاؤں گی کہ رات کو یہاں اتنی چہل پہل ہوتی ہے اور اتنا پورا رونک ہوتا ہی ہے کیونکہ یہاں ہوتیل ہیں ریسٹرانٹ ہیں دکانیں ہیں مارکی یہ سب کچھ ہے اس کے اندر لو جی ہم پہنچ گئے ہیں نیو ہنیمون ہوتیل اور ہم لوگ سٹے کریں گے یہاں تھوڑا فریش ہوں گے اور اس کے بعد پھر نکلیں گے پورشو فورسٹ کی طرف پہلے آپ کو ہوتل دکھاتے ہیں پورا یہ بہت ہی خوبصورت ہے جو پرانا ہنیمون ہے وہ بریج کے دوسری طرف ہے تھوڑا سا آگے جا کے تو یہ اس سے پہلے نیو ہنیمون ہوتل جو ہے وہ بنائے تو چلتے ہیں جناب اور آپ کو دکھاتے ہیں ہنیمون ہوتل یہ بھی بہت عالی شان اور بڑا شاندار قسم کا بنا ہے اسلام علیکم یہ ہے جی نیو ہنیمون ہوتل ابھی یہاں پہ چیک ان کیا ہے صبح آٹھ بجے گریب اور انہوں نے روم رینٹ چارج کیا ہے سیون تھاوزنڈ یہ روم ایک بڑا سا روم ہے اور اس میں یہ ایک ڈبل بیڈ لگا رہی ہے انہیں کوئی ایسا سپیشل اس میں کوئی یہ ان کا ماسٹر بیڈ ہو اور یہاں پہ یہ باتھ روم ہے جس میں مسلسل یخ ٹھنڈا پانی ہے اور نہ قابل برداشتہ تک نہ انہوں نے سوپ دیا تھا ابھی یہ پھر ہم تو خیر اپنا سوپ ساتھ لائے ہوئے تھے یہ آئیوزنڈ لیکن سوپ یوز کرنے کے لیے بھی تو اپنے گرم پانی چاہیے کم از کم کلام میں سو نہیں ابھی تک ایسی کوئی صورتیال سمجھ نہیں آ رہی وہ کہہ رہے جی گیزر خراب ہے ابھی گیزر خراب ہے تو گیزر چینج کریں گے تو یہ سارے گرم پانی کو پہلے سے کرنے چاہیے تھے سو مائنس جی ہوتیل تو بہت اچھا ہے کمرے بھی بہت بڑے ہیں ساپ سکرا ہے سب کچھ ہے لیکن آپ کی جو سہولیات ہیں وہ اگر نہ ملے آپ کو جو آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ نہ ہو تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ مائنس جگہتا ہے تو خیر سفر کا حصہ ہے یہ بھی کوئی بات نہیں اب لے لیا ہے کمرہ تو رہیں گے یہاں پر تو میں آپ کو باہر سے دکھاتی ہوں اس کا تیرس اس کا بیک سائیڈ کا ویو جو ہے یہ بلکل دریاء کے اوپر ہی سمجھ لیں بنا ہے اور اس کا تیرس جو ہے یہ بلکل دریاء کے اوپر ہے یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایسا ہی لگے گا جیسے آپ دریاء کے بیٹھ میں اور اس کے سامنے دیکھیں تو بہت ساری بلڈنگز اور پیچھے پہاڑ یہاں بہت زیادہ کنسٹرکشن ہو گئی اور بلکل دریاء کے اوپر ہو گئی تو جناب یہ ہے جی دریاء کا ویو اور پیچھے پہاڑ اور یہ ہمارا ہوتل کی بالکنی ہے جہاں سے میں آپ کو یہ سارا دکھا رہی ہیں بھوک بہت لگ چکی ہے شدید قسم کی اب چلتے ہیں اور دھونتے ہیں کوئی اچھی سی جگہ جہاں بیٹھے کھانا کھائیں میں نے سنایا یہاں نیچے ریسٹرن بھی ہے پہلے وہاں جائیں گے اگر وہاں کچھ کام کا مل گیا تو ٹھیک ہے اگر نہیں ملا تو پھر باہر جائیں گے اور کھانا جو ہے وہ باہر جا کے کھائیں گے کبھی اگر آپ کا سفر اچھا گزر جاتا ہے تو آپ کو ہوتل اچھا نہیں ملتا یا ہوتل کے اندر وہ سہولتیں نہیں ملتی جو ضروری ہوتی ہیں تو یہ بھی سفر کی سکی نیتی سی یادیں ہوتی ہیں ان سے مایوس نہیں ہونا چاہیے پھیر ہے یہ چلتا ہے سب کچھ آپ جس کام کے لیے آئے ہیں جس چیز کے لیے آئے ہیں اپنے سفر کو انجوائے کریں اس جگہ کو انجوائے کریں اور یادیں جو ہیں وہ اپنے کیمرے میں سمیٹیں اور پھر اگلے سفر پر نکلیں تو جناب یہ ہمارے کیمرے میں ہماری کچھ خوبصورت یادیں ہیں ان کو سمیٹتے ہیں اور پھر چلتے ہیں اگلے سفر کی طرف تو نیچے چلتے ہیں ریسٹورنٹ میں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا ہے کھانے کے لیے اگر ان کے پاس میری مرضی کا کچھ ہوا میری پسند کا کچھ ہوا تو کھائیں گے ورنہ پھر میں نے بزار میں بہت دیکھے ہیں ریسٹورنٹ وہاں چلیں گے اور وہاں چل کے کھانا کھائیں گے جی تو ان کے پاس میری مرضی کا کچھ نہیں ہے چنے ہیں اور باقی کی اوملیٹ اور یہ والی چیزیں ہیں پڑی ہیں لیکن میں نہیں کھانا چاہ رہی ہوں میں کچھ چٹ پٹا سا کھانا چاہ رہی تھی جیسے کوئی فش ہو جائے یا چپلی کباب ہو جائیں لیں جناب یاسین ہوتل این ریسٹورنٹ یہ ہمیں پسند آیا ہے یہ فیملی ریسٹورنٹ ہے یہاں چلتے ہیں اور کھاتے ہیں کچھ ملک صاحب تو گریل فش کھانا چاہ رہے ہیں میں چپلی کباب کھانا چاہ رہی ہیں تو کھانا انجائے کرتے ہیں چلتے ہیں جناب جب آپ کو بھوک لگی ہو اور کھانا آپ نے آرڈر کیا ہو تو وہ ٹائم گزارنا مشکل ہو جاتا ہے تو بیٹ کر رہے ہیں جناب اپنی کھانے کا چپلی کباب اور گریل فش بہت مزے کی تھی ہم نے بہت انجائے کیا مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ بیلوگ بہت پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ نام بہت خیال رکھئے گا آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی